اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی زرینہ زرینہ خاتن سوفلال آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک جادوی نسخہ جو جسے کھاتے ہی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی نظر فوراں بڑھنا شروع ہو جائے گی ماشاءاللہ بلکل آپ کی چھوٹے بچوں کی طرح تیز ترین نظر ہوگی انشاءاللہ آپ اسے ایک چمچہ تین ٹائم کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ٹیسٹی اور آپ کی نظر اس طرح بڑھائے گی جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو ریسیپی بلکل آسان گھر میں ہی پڑے ہوئے سمانوں سے یہ نسخہ آپ بنا سکتے ہیں منٹوں میں اور بہت سارے فائدے اسے حاصل کر سکتے ہیں بلکل آسان ریسیپی چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بینائی تیز کرنے کا جادوی نسخہ اس کے لئے ہم نے سو فلی ہے سات سے آہ ٹیبل سپون دس بادام سات سے آہ ٹیبل سپون ہم نے گھر دیا ہے چار پانچ کاری مرچ وائٹ مرچ دس سے پندرہ انہیں دھانی مرچ بھی کہتے ہیں یہ نظر تیز کرنے کا بہت 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 بڑا خزانہ ہے انہیں ہم روزانہ بھی ایک دو خالیں تو آپ کو کبھی بھی چشمہ نہیں لگانا پڑے گا یہ گھر ہم نے لیا ہے اصل میں تو گھر ہی ہے اس کا مگر آپ اس کی جگہ مصری بھی لے سکتے ہیں بڑی مصری جو دھاگے والی ہوتی ہے اس میں بھی کیمیکل نہیں ہوتا چینی بھی لے سکتے ہیں مجبوری میں اگر آپ کے پاس گھر یا بڑی مصری نہ ہو مگر ہم ان دونوں میں سے کوئی سی بھی نہیں لیں گے ہم لیں گے ان کی جگہ گھر اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا نظر تیز کرنے میں اگر ہلکا فلکا یعنی کہ کم نمبر کا آپ کو چشمہ لگا ہے تو وہ بلکل ہٹ جائے گا چار سے پانچ مہینے میں بہت زیادہ نمبر کا چشمہ ہے تو وہ کم ہو جائے گا یہ بہت بہت فائدہ مند نسخہ ہے آزمایا ہوا نسخہ ہے جسم کو طاقت بھی دیتا ہے اور بینائی میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے یہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتے ہوں باداؤں ہم روست کر لیں گے ہلکے سے سوف بھی روست کر لیں گے سوف کے ویسے بھی بہت سارے فائدے ہیں میدے کو تھنڈا رکھتی ہے جگہ تھنڈا رکھتی ہے اور حازمے دار ہے موٹاپے کو کم کرتی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں ویسے تو وائٹ میرچ ہی ہے سب سے زیادہ فائدے مند مگر کالی میرچ ہم نے دو چار دان اس لیے لیے ہیں اس سے بہت مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا ہماری اس جادوی نسخے میں پین رکھ لیا ہے ہم نے اب ہم سوف دانی میرچ کالی میرچ بادام چاروں کو لو فلم پہ روست کر لیں گے فل فلم پہ ہم نہیں کریں گے ورنہ ہمارے یہ مسالے جل جائیں گے روست کر لیا ہے ہم نے لو فلم پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا تین سے چار منٹ لگتے ہیں زیادہ میں زیادہ پانچ منٹ ماشاءاللہ بادام بھی ہمارے کھول چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خوشبو آنے لگی ہے ان مسالوں میں سے اب ہم اتار لیں گے اپلے موف کر دیں گے اب ہم جگ میں بارک پیس لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بینائی تیز کرنے کا جادوی نسخہ ہمارا مسالہ بن کر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ مکار لیا ہے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ٹیسٹی بھی ہے یہ کھانے میں جادوی نسخہ آپ اس کے تین ٹائم صبح شام دوپہر ایک ایک چمچ کھا سکتے ہیں چند دنوں میں آپ کی نظر بلکل صحیح مائنے میں اسی جگہ پر آ جائے گی جہاں سے آپ کی نظر کم ہوئی تھی ماشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور نقصان ایک بھی نہیں آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے بینائی کو تیز کرنے کی جادوی نسخہ بنانے کی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اسے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ